جواد کامال پاکستان میں اور امد ایک بار پھر جیت گیا ہے ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ شروع ہو گیا جس کے بعد اب انٹرنیسنل کرکٹ کے دروازے پاکستان میں کھل جائیں گے دشت گردوں کو جواب ملا اور وہ عالمی طاقتیں وہ عالمی سادشیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی پاکستان میں انٹرنیسنل کرکٹ کے رکاوٹیں تھی وہ آج تمام نکاوٹیں دور ہو گئیں اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان پہنچی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے خلاف آج باقاعدہ طور پر سیریز کا انتظار ہوا پہلا میچ شروع ہو گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ویسٹ انڈیز کے کپتان نے ٹوس جیتا جیسن محمد میں اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان نے جو سکوٹ کھلایا اس میں حسین طلت اور آصف علی کو موقع دیا ہے پہلا انٹرنیسٹل میچ شروع دونوں کھیل رہے ہیں دونوں کی پی ایسل ٹری میں پرفارمس بہت آؤٹسٹینڈنگ رہی تھی اس کے بعد انہیں ٹیم میں ڈالا گیا ہے پاکستانی ٹیم میں سکوٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا سٹریٹیجی سرفراز نے رکھی ہے اور اب تو سازنے کے بعد جو پلان ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیس پلئر کامران اکمل کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے پی ایسل ٹری کے کامیاب تک بیٹسمن ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم میں کے سب سے کامیاب بکٹ کیپر بیٹسمن بھی آنے جاتے ہیں بیٹنگ میں کامران اکمل نے اپنے کندھوں پر کئی میچس پاکستان کو جتوائے ہیں کامران آپ سے باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ٹوس سرفراز ہار گئے اب پلان بی کی جانب جائیں گے پلان بی کیا ہوگا کیا رکھنا چاہیے ان کو پلان بی کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے ساملے کامران سب سے پہلے پوری قوم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیٹی صاحب کو مبارکوہ جن کی کوشش سے پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے اور سپیشلی کراچی میں جو آئی ہے نو سال کے بعد جیسے ویلکم کیا کراچی نے تو بڑی پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لئے کہ پاکستان میں کرکٹ انٹرنیشنل ہی آئی ہے اور ایک ٹیم آئی ہے کسی پنٹری کی تو یہ سب سے بڑی اچیمنٹ ہوتی ہے سب سے بڑا میسیج ہے اور دیفنیلی ٹاس ہارا پاکستان لیکن سٹارٹ اچھا کیا فخر زمان ہے میرے خاصے سترہ پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے اور ابھی دوسرا ہوت چل رہا تھا اور یہی ہے کہ پلان چاہیے کہ اچھا ٹوٹل کرے ون سیمیٹی ون ایٹی جیسی ٹیم ہے جیسی بولنگ ہے ان کی تو میرے خاصے جیسے بیٹسمنٹ فارم میں اس لیے فارم میں ہے پی ایس ایل ابھی تین چار دن پہلے ختم ہوئی ہے تو فارم میں ہے پریکٹس میں ہے تو ون سیمیٹی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر پورے اوور اور پوزیٹیو کرکٹ کھیل لے دوں اچھا کامران ینگ ٹیم ہے ویسٹ انڈیز کی پوری ایک بڑا سخت سامنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم پر سرفراز پر خاص طور پر کپٹان پواب پریشر ہے پاکستانی ٹیم والد نمبر ون ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آخری نمبر پر ہے تو اب جو دو نئے پلئر کھیلائے ہیں خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں حسین طلد کی اور آصف کی کتنا پوٹنچل آپ نے دیکھا ان میں آپ نے پی ایس ایل تھری ان کے ساتھ کھیلا بھی ہے دیفنیلی میرے خیال سے پہلی بات جیسے آپ نے کہا پریشر ہوگا سرفراز پر نمبر ون جو ہوتا ہے اس پر پریشر نہیں ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے وہ ٹیم ریلیکس ہوتی ہے تو ریلیکس ہوگی کھیلنا چاہیے پہلے مبارک باد حسین طلد کو اور آصف کو اور ڈیبیو ہوا ان کا آج اور ڈیفنیلی پرفارمنس کے ساتھ سیلیکٹروں نے خیر کوچ نے جو دیکھا ان میں بیسٹ ابیلٹی جو دیکھی ہے اس لئے ٹیم میں آئے ہیں تو اللہ کرے اچھا پرفارم کرے اور پوری ٹیم کے ساتھ ہے کہ ایک اچھا موقع ہے کہ 3-0 کر کے ان کو بیجے ان کے نو ڈاؤٹ سارے پلیئرز نہیں آئے کیونکہ آئی پیل ہوتی ہے شروع ابھی 3-4 دن کے بعد آئی پیل شروع ہونی ہے صرف پاکستان کا کہن کا بھی ٹور ہوتا ہے تو وہ شاید نہ کھیلتے تو آئی پیل سے پہلے کھیلتے نہیں ہیں لیکن جو بھی ایک انٹرنیشنل میچ ہے وہ ایسے کھیلنا چاہیے پوزیٹیو مائن کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ ٹورنٹی میں میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ٹیم بھی ایزی ہے اور ایک آور میں ایک دو وٹے ایک آور میں مل جائیں پندرہ بیس رنز ہو جائے تو میچ چینج ہو جاتا ہے اس لئے ٹورنٹی میں میں رہا سے کوئی ٹیم ہلکی نہیں ہوتی اور پاکستان کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہوم کنڈیشن ہے پھر یوز ٹو ہے سارے پلیئرز کھیلنے کہ ابھی کنٹینیو کرکٹ کھیلتے ہوئے آرہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اچھا ٹوٹل ملنے کو کریں گے اور اب آم کو انٹرٹین کریں تو ہمیں تو وان ایٹی وان نائنٹی تو کرنا چاہیے ہر حال میں کیونکہ جیسی بیٹنگ ہے اور کرکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں بیٹنگ کلاس بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایزی لی اس ٹیم کو ہمیں وان ایٹی وان نائنٹی ضرور کرنا چاہیے اور جیسی ان کی بیٹنگ لائن ہے میرا نکھیار فلیچر کے علاوہ اور دوسرے جو مالون سیمیل ان کے علاوہ بیٹسمن میں نے دیکھے ہوں کہ وہ کھیل رہے ہیں انٹرنیشنلی ان کی ٹین جیسے میں نے کہا لیکن یہ ہے کہ یہ سارے بہو لڑکے ہیں جو سی پی ایل میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اس ٹیم کو بھیجا انہوں نے تو ان کو بھی آئیڈیا اس پیچیز پر کھیل لیں گا اگر بانڈری اتنی ہے سکسٹی سکسٹی فائف کی تو پھر تو ون نائنٹی ہونا چاہیے اگر پروپر بانڈری ہے سیونٹی سیونٹی فائف کی تو میرے خیال سے ون سیونٹی ون ایٹی تو ضرور کرنا چاہیے تو اب کامنا نکمل سرفراز کی اگر بات کریں تو بڑا سوال ان پر اٹھا تھا کہ وہ کس نمبر پر بیٹنگ کریں آپ کیسے سمجھتے ہیں کس نمبر پر انہیں بیٹنگ کرنی چاہیے ون ڈاؤن کھیلے میڈل آرڈر میں کھیلے یا نور میڈل آرڈر میں کھیلے کیا بیسٹ رہے گا ان کے لیے ناکدین کے مووی بند کرنے ہوگا کپتان ہے آپ دیکھیں جب سے کپتان بنا گا ہے ہم لوگ سب کہتے ہیں وہ آرہے ہیں اس نمبر پر کھیلنا چاہیے اور خود فیصلہ کپتان ہے کس نمبر پر وہ ایزی اور ٹیم کے لیے بہتر ہے اس نمبر پر اسے کھیلنا چاہیے ہمارے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے مرے خاصے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ہم لوگوں کو جتنا وہ خود آئیڈیا اپنا لے سکتا ہے کہ میں کس جگہ پہ سوٹے بل ہوں ٹیم کے لیے اور کپتان بھی ہے تو میری ٹیم کو فائدہ ہو تو میرے خیال سے وہ خود کو بتانا چاہیے ایزے کپتان بھی ٹیم کو بھی بتانا چاہیے کوچ کو بھی بتانا چاہیے میرے خیال سے ابھی بیٹنگ آرڈر جو بھی یا کول ڈیسائیڈ کرتا ہے سرپراز کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس نمبر پہ کھیل سکتا ہوں اور میری ٹیم میں جگہ اس نمبر پہ میں اگر کھیلوں پرفارن کروں اور میرا سوٹ بھی کرتا یہ نمبر سو زیادہ بہتر ہوگا تو کاملان ٹیم کومیٹیشن کے اگر بات کریں تو آپ ٹیم کومیٹیشن کو لے کے کیسا کہیں گے کہ آپ ٹھیک ٹیم کھلائی ہے حسن علی آف کلر نظر آئے پی ایس ایل میں خاص طور پر فائنل میں بھی اپنے دیکھا بلکہ اور آل ہی حسن علی باالنگ میں آمیر ہیں اور فہیو اشرف ہیں فہیو اشرف آمیر اور حسن علی ہے تین فاسٹ بولا نیکٹی کومیٹیشن ہے وہاں بیاز نہیں ہے ٹیم میں رہت علی بڑے بہت اچھا اپروو انہوں نے کیا انہوں نے تو خیر بارہ میں ہی نہیں رکھا گیا تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کومیٹیشن کو پہلے تو میں بڑا سپرائز ہوں کہ وہاں بالکل نہیں ہے ٹیم میں ہونا بھی چاہیے تھا جتنی پرفارمنس ہے اس کی ڈیزر بھی کرتا تھا ٹی ٹونڈی میں ٹی ٹونڈی کی ٹیم میں جیسے اس نے زیلمی کو میچز جتوائے ہیں پی ایس ایل میں پھر نیشل ٹی ٹونڈی میں لاہور کو جتوائے ہیں رتم بڑا اچھا تھا سب سے اچھی بات تھی اس کی نو بول نہیں ہو رہی تھی اور ڈینجر ایریے میں بھی نہیں آ رہا تھا اس نے کنٹرول کیا اور اچھی بولنگ کی ہے انفورچنلی ٹیم میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایس ٹی ویسنڈی سیریز کے بعد کرکٹ خیر کیسے کی بھی نہیں ختم ہوئی کامران آپ قطع کلامی کی محضر چاہوں گا آپ وہاپ کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو بھی لے کے کہوں گا کہ آپ مکی آرثر کو امپریس نہیں کرتا کہ چار سو پچھے آپ نے کیے ہیں دوسرا ہائی ایس ٹوٹل تھا آپ کا پی ایس ایل میں اس کے بعد بھی آپ کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا حسن علی کی بات کر رہا ہے انفورچنیلی جواد بھائی یہ تو وہاپ نہیں ہے جہاں سمی نہیں ہے جہاں محمد عرفان نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جو بیسٹ لگی کوچ کو اس نے ٹیم کھلائی ہے اور سلیکٹ کی ہے کوچ نے لیکن یہ ہے کہ ابھی کرکٹ ختم نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ حسن علی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک ٹائم پہ وہ ہمارا نمبر ون بولر ہے اس بولر نے ہمیں چیمپئنس ٹوفی میں بولرز کو لیڈ کی ہے پرفارمنس دیئی ہے سنگل ہینڈلی بولنگ کو لیڈ بھی کر رہا تھا جتوا بھی رہا تھا جہاں بریک تھو میں چاہیے تھا کیا اس نے لیکن انفورچنلی نیوزی لینڈ میں فوٹ بول کھیلتے ہوئے انجرڈ ہوا ہے چار میچ کھیلا نہیں اس کے بعد اس نے زلمی میں آیا چار میچ کے بعد تو بڑی آف سیننگ میں سمجھتا ہوں انجرڈ کے بعد بولنگ کی ہے آف کولر نہیں میں کہہ سکتا ریدم بڑا اچھا تھا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ پرفارمنس اپنی جیسی نیوزی لینڈ سے پہلے یا چیمپیونس ٹوفی میں ریدم تھا ویسی پرفارمنس دولیور کرے اور ابیلٹی ہے آمیر ہے پھر فائی مشرف ہے شداب ہے یا بولنگ ایسی ہے کہ ویسنڈیز کے خلاف ہم لوگ وان فورٹی وان ففٹی بھی کریں یہ بولنگ ڈیفینڈ کر سکتی ابیلٹی ہے ہماری بولنگ میں اتنی احمد شہزاد کی کامران آپ نے بات کی انہیں بھی ڈراب کیا گیا ہے میں اس پر آؤں گا پہلے آپ کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے مکی آرثر کی ایک پلاننگ ہے کہ ٹیم میں نئے لڑکے کھلائے جائیں نئے لڑکوں کو ٹرین کیا جائے جتنے پرانے سینئر لڑکے تھے انہیں آہستہ آہستہ کر کے سائیڈ لائن کیا جائے تو یہ پلاننگ کس حد تک کارگر ثابت ہوگی ٹیم کے لئے آگے مشکلات سرفراز کے لئے بھی چیلنج ہوں گے یقین دیکھیں یہ تو میرے خاصے سیلیکٹر بتانا چاہیے سیلیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے لئے کیا چیز بہتے رہا کون سے پلیئرز بہتے رہا نئے لڑکوں کے ساتھ آپ جائیں گے تو آج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ویسٹن ڈیز میں اگر شویر ملک سوہ نہ کرتا حفیظ کی پرفارمنس نہ ہوتی چیمپنز رفی سے پہلے آج ہم لوگ زمبابے بیٹھے ہوتے کالی فائی راؤن کھیلنے کے لئے ایکسپیرینس تھا تو انہوں نے میچ جتوائے بڑی نیزیں کھیلی ہیں چیزیں ہوتی ہیں کچھ پلیئرز ہوتے ہیں کہ آپ تیار کرتے ہیں یونگسٹر جیسے ہم لوگ اپنے سینئرز کے ساتھ آئے ہیں ٹیم کے ساتھ رہے ہیں جہاں موقع ملا انہوں نے ہمیں کھلایا پلیئرز ایسے تیار کیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے پرفارمر کو باہر بٹھا کے جیسے لائک ایمش ہزاد کو آج نہیں کھلایا سپرائز انہیں کھلایا کیونکہ اس نے نیوزی لینڈ میں بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے اچھا سٹینڈ دیا فخر کے ساتھ تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرنے والی ہوتی ہیں کہ آپ جس پہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ ایک سیڈلی ایک سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اور دوسرے کو چانس دیتے ہیں تو میں نے کہا یہ چیزیں پاکستان کرکٹ کے لیے کسی بھی کرکٹ کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور نقصان ہو بھی رہا ہمیں ففٹی آور میں بھی اور ٹیس میچز میں بھی نظر آ رہا ہم لوگوں کو دی ٹونٹی میں آپ دیکھیں کہ لاس سیریز میں عمر امین نے آٹھ بولوں پہ دس بولوں پہ بائیس کیا ہاری سویل نے اتنا کیا پھر آمر یامین نے چھ بولوں پہ پندرہ کیا جس کی ویسے میں جیس ہوں چار آور بھی کیا مرزا اقبال بیک صاحب سے بھی اس پر بات ہوئی تھی کیونکہ اب جو سیلیکشن ہے وہ ٹی ٹونٹی کو دیکھ کر ٹیم میں لڑکوں کو ڈال دیا جاتا ہے ایک دور تھا آپ کو یاد ہوگا قائد آزم ٹروفی پیٹرنز ٹروفی یہاں سے پلیئر جب ٹیم میں آتے تھے تو وہ ایک اچھے پیس پلیئر بھی ہوتے تھے اچھے ونڈے کے پلیئر بھی ہوتے تھے خصوصا ہم دیکھیں نا یونس مصبا پھر یوسف انزمام ان کا ریپلیس ونڈی ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا دیکھیں یہی وجہ ہم میں نے کل کسی دوسرے چینل پہ بھی بیٹھ کے میں نے یہی بات کی ہے کہ کریٹیریا ہم لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے سیلیکشن کا جب سے پی ایس ایل تین سال سے بنی ہے ٹھیک ہے آپ ایک پی ایس ایل کی پرفارمس پہ ایک دو ننگزوں کی پرفارمس پہ ایک دو میچز میں اچھی بالنگ کرنے سے اگر آپ کی سیلیکشن ہے کریٹیریا تو پھر ہماری کرکٹ دیکھنے والی ہوگی آنے والے وقتوں میں ابھی تو ہم لوگ صرف نیزی لینڈ میں 5-0 ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آگے اگر ایسی ٹیمیں آئی ہو تو ہم لوگوں کو بڑی مشکل ہوگی تو کریٹیریا یہ ہے کہ قید اعظم ٹروفی وانڈر ٹونامنٹ پھر نیشل ٹی ٹوانٹی ہے پاکستان کپ ہے اور پی ایس ایل اس کے بعد ہے پی ایس ایل یہ پانچوں کی پرفارمس دیکھنی چاہیے اور باقی جو چار ہمارے دومیسٹی کے ٹرنامنٹ ہے پلئیر وہاں سے بنتے ہیں وہاں سے مچورٹی آتی ہے دو سے تین سال ان کو سیزن کھیلنے دیے جائے پھر جا کے پلئیرز بنتے ہیں پرفارمس دیتے ہیں انٹرنیشن نیول پر یہ چیزیں میرے خیال سے آج کل نہیں ہو رہی جو ہم لوگ کھیل کے آئے ہیں ہمارے بیچ کے آئے ہیں ہمارے بعد والے یا ہمارے پہلے والے انجی بھائی خود کتنی سٹرگل کی انہوں نے پاکستان ٹیم میں ہمیں یاد ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلنا چھوڑ دیں گے اتنی پرفارمس دے رہے تھے ٹوناسٹیک میں موقع نہیں مل رہا تھا یہی چیزیں آج دیکھیں وہ گریٹ پلیئرز بنے ہیں یونس بھائی بنے ہیں یوسف بھائی بنے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہیں ہم لوگ تھوڑی بہت ہی کرکٹ کھیلے ہیں تو تین چار سال ہم لوگ کہہ دے ہیں ہم ٹروپی کھیلے ہیں وانڈے ٹرنامنٹ کھیلے ہیں یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی پڑیں گی ہمیں لمبی کرکٹ کے لیے صرف شورٹ ٹائم کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دو تین میچیز اس کے بعد لڑکے کا پتہ نہیں چلتا ہے جیسے مفتار احمد ہے شکیل انصر وگڑ کی پر تھا پھر نمان انور تھا بلال عاصف ہے کہاں چلے گئے کہ یہ سب لڑکے کہیں بھی بھی نظر نہیں آرہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹ میں تو ہم نمبر ون آگئے لیکن ونڈے اور ٹیسٹ میں باکستانی ٹیم کی نینکنگ دیکھیں کہ کہاں پہنچ گئی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حملوں کو مشکل ہوگی یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرنے والی ہے سیلیکٹرز میں انزی بھائی کو کہتا ہوں یہ اتنا بڑا نام ہے پاکستان کرکڑ میں ورلڈ کرکڑ میں ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا صرف کرنٹ پروفارمنس کرنٹ ٹورنمنٹ پہ آپ ٹیمیں اگر سیلیکٹ کریں گے تو ہمیں آنے والے وقت میں بڑی مشکل ہوگی جس کی وجہ بڑے اور ٹیسٹ میں چیز میں نظر آرہی ہے آپ دیکھیں اور ٹی ٹونٹی ابھی ہم لوگوں کو کوئی اچھی ٹیم کے ساتھ سریلنک کا ہو گیا یا کیا نام ہے بنگلہ دیش سے کھیلنے ابھی ویشیا کا پانے والا ہے ابھی ہم نے اچھی ٹیم سے کھیلا کانٹ ابھی نیوزیلینڈ سے جیتے ہیں ہم لوگ ان کی بھی پوری ٹیم نہیں تھی جو وہ روز ٹیلر وغیرہ سارے نہیں تھی کیم ویلیم سن لی ایک میچ کھیلا یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جب پوری ٹیم آئے گی تو ہم لوگوں کو کہا ٹی ٹونٹی میں بھی بڑی پرابلم ہوگی اور کانٹ یہی ایک بڑی وجہ رہی جو ہم نے دیکھا نیوزیلینڈ کی پوری سریز میں ونڈے میں تو پاکستان کا حال ہوا ٹیسٹ میچز میں تو حال ہوا خیر ٹوپک پر آتے ہیں پی ایس ایل ون میں بھی آپ بڑے کامیاب رہے تھری ور خاص طور پر جس لوگ کامران اکمل چاہ سو پچیس سن بنا کر پاکستان کے سب سے زیادہ رن بنانے والے بیٹس من رہے تو باقی جو آپ نے ینگ پلیئرز کے ساتھ کھیلا ٹیم میں تھے پشاور ظلمی میں بھی پھر مخالب بھی جو ٹیم میں آئی ان میں بھی آپ نے دیکھا ایک اچھا میڈل آرڈر پاکستان کو نہیں مل سکا پی ایس ایل تھری میں بھی بابا رازم اس وقت کھیل رہے ہیں ٹیم میں ان کے علاوہ کوئی میڈل آرڈر پاکستان کو بھی بہت اچھا دیسے کہیں جس کی کلاس ہو جس سے ٹیم میں آنا چاہیے ہر حال میں وہ نظر نہیں آسکا دیکھیں وہی وجہ جواب بھائی میں نے کہا نا کہ ہم لوگ کو باقی جو ہماری ڈومیسٹک ریکٹ ہے ان کو دیکھنا پڑے گا ان کو ایمیت دینی پڑے گی پھر جا کے پلیئرز ملیں گے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اب وہ ہمارا مائنڈ سائٹ کیا بن گیا واسہ پلیئرز کا میں آپ کو اونسلی بتا رہا ہوں ہماری ٹیم میں میں نام نہیں لوں گا ہماری ٹیم میں کئی پلیئرز اگر یہ جیسے ٹرنمنٹ ہو رہا تھا اتنے انجرڈ پلیئر تھے اگر ڈومیسٹک کا کوئی ٹرنمنٹ ہوتا تو وہ کبھی نہ کھیلتے کیونکہ یہ پی ایسل ٹیلی وائز تھا پیسے اچھے کونڈرڈ اچھا ملتا ہے تو اس سے سیلیکشن بھی ہوتی ہے ٹیم کی تو اس لیے وہ کھیلیں ہیں باقی ٹیموں میں بھی کافی لڑکے تھے تو ہم لوگوں کو کریٹیریہ سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ڈومیسٹک کا بھی وہی سٹینڈر ہونا چاہیے جو پی ایسل کا ہے نیشور ٹوی ٹوینڈی کا بھی وہی ہونا چاہیے جو پی ایسل کا ہے تو پھر جا کے پلیئرز بھی جان لگائیں گے اور ایفرٹس بھی کریں گے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک میں بھی پلیئرز جتنے میڈر آرڈر ہیں پی ایسل میں آئین ضرور ہے لیکن موقع نہیں مل سکا ان کو انفورچنیلی کیونکہ ٹیم کا کمبینیشن بناوا جیسے کوئٹا کی ٹیم میں تھا وہ ساد علی اس نے فور ڈے کرکٹ میں ٹاپ کیا ون ڈے کرکٹ میں سویب مقصود نے ٹاپ کیا وہ ملتان میں تھا اس کو موقع نہیں ملا انفورچنیلی وہ بہتر سمجھتے ہیں بتا سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہم لوگوں کو ایمیت دینی پڑے گی ہر کرکٹ میں پھر جا کے ہم لوگوں کو میڈر آرڈر بیٹسمن ملیں گے اوپنرز ملیں گے ہر شعبے میں ہر فورمیٹ کے پلیئر ملے گا جیسے یہ شہین شاہ آیا تو کپتان کا تو کانفیڈنس نہیں رہے گا اس پہ یہی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کس موقع پر دینا اور کس پرفارمنس پر دینا مچوریٹی کے ساتھ دیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا کامران آج کے میچ پر آپ سے گفتگو کے سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے خاص طور پر ہم نے دیکھا میچ فنشنگ کے حوالے سے بڑا مسئلے مسائل رہے ہیں کیونکہ پلیئر ایسا نہیں ملے گا میچ فنش کر سکیں اور کراچی میں ہر طرف کرکٹ کے رنگ ہیں جوان بھائیں گولے سب دیسل سٹیڈیم پہنچ رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں خوشی کے ایک رنگ دیسل سٹیڈیم میں نظر آ رہے ہیں آپ ایک رپورٹ دیکھیں ایک بریک کے بعد کامران آقمل سے گفتگو اس لسلسل کو آگے بڑھائیں اسلام بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوشیہ منا دی ٹیسل پلیئر کامران آقمل ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہیں پاکستان اور ویسٹنڈیز کے درمیان پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کے حوالے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے بابر آزم ستہہ رنج بنا کر ایمرٹ کا شکار ہوئے اس کے علاوہ ستائیس رنج پر کھل رہے ہیں فخر زمان امدہ بلے بازی فخر زمان کر رہے ہیں اور پاکستان میں نو سال کے بعد کرکٹ بحال ہوئی ہے کراچی کا نیشنل اسٹریڈیم جو ہے وہ برکی کمکموں سے جگ مگا رہا ہے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد ہے یہاں پر جو میچ دیکھنے کے لئے پہنچی اور صرف نیشنل اسٹریڈیم میں ہی نہیں کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی ہیں میچ دیکھا دا رہا ہے خوشیاں منائے جاری ہیں ہمارے نمائندے شداد کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بار میں بات کریں گے شداد آپ کہاں پر موجود ہیں کیسا دوسرے خروج دیکھ رہے ہیں یہاں پر کس طرح انجوائے کر رہے ہیں شائقین کرکٹ بلکل انتظار کی گڑیاں ختم ہو گئی اور نو سال بعد جب پاکستان میں کرکٹ واپس آئیے نو سال ویڈ کرنا پڑا کراچی کے عوام کو پاکستان کے عوام کو پھل آخر نیشنل سٹیڈیوم جگ بھگا رہا ہے اس وقت میں آپ کو آسکوں سے ریپورٹ کرو یہاں پر بڑی سکرین لگائے گئی ہے میچ دکھانے کے لئے شائقین کرکٹ کو کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیڈیوم نہیں چاہ سکے ٹکٹس نہیں مل سکے چوتھ سیز آیت کے ٹکٹس ہیں نیشنل سٹیڈیوم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جو میچ دیکھنے کے لئے ہیں وہ کافی چارج کراؤڈے ہیں کافی انجوائے میچ دکھ رہے ہیں پاکستان کے جب بیٹنگ سٹارٹنگ سے جو اگریسیف رہی ہے اس حوال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کتنا وہ خوش ہیں اور کس کو سپورٹ کر رہے ہیں زائری ہم ہم پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے سندھ کے شہر کراچی میں کرکیٹ کی بہالی دیکھ کر اور we are also thankful to our پاکستانی گورنمنٹ that we have been successful to rebuild the last image of our country اور جیسا کہ میں سپیکر ہوں تو دو اچھے یہ بتائیں کہ آپ بتائیں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کتنا خوش ہو رہے ہیں آپ کے پاکستان میں کرکیٹ واپس آگئی ہے first of all I am feeling very excited بہت خوشی ہو رہی ہے بہت سالوں بعد کراچی میں سندھ میں کرکے واپس آ رہی ہے I am supporting Pakistan جیسا کہ آپ نے جانا کہ کراوٹ کتنا چارج ہے شاہر کینے کرکیٹ جو خوش ہیں کہ کراچی میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکیٹ واپس آئیوں امید کرتے ہیں کرتے ہیں کہ اس طرح کے سلسلیم جاری رہیں گے اور انٹرنیشنل ٹیم پاکستان کا روح کرتی ہے جی شجاعت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شجاعت بتا رہے تھے بڑا جوش خوش پائے جا رہا ہے شاہر کینے کرکٹ میں اور اب کامران اکمل کی طرف آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل جو میچ کے حوالے سے بات کریں کامران حسین طلط آئے ہیں بیٹنگ کرنے بابر آزم پہلے ٹی چونٹی میں اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکے جو ان کی فارم پی ایس ایل میں برقرار تھی ابھی اس وقت آپ کامران اکمل کیلئے کس حد تک یہاں پر ان ٹین طلط کے لئے کس حد تک یہاں پر بڑا چیلنج ہے کیونکہ پریشر ان کے پر ہوگا پرفارمس ہر حال میں دینی ہوگی تب ہی اگلے میچز میں چانس منے گی یہ دیفنیلی پرفارمس تو ہر لڑکے کو دینی پڑے گی جہاں تک بابر کی ہے تو میرے خواہد سے جتنا اچھا بابر نے پرفارم کیا ہے جب سے انٹرنیشن کرکٹ میں آیا مجھے کامی لڑکوں نے ایسا کیا ہوا تو ایک میچ میں اگر جلدی آؤٹ ہو گیا سترہ رنز بھی ٹھیک اور نوٹ بیٹ جیسا بیٹسمن ہے لمبا کلنا چاہیے اور اس بیٹسمن سے ہم لوگوں کو کہا پورے پاکستان کو ورلڈ کریگرڈ میں اس کو گریٹ پلیئروں میں مشوارک ملایا جاتا ہے گریٹ پلیئروں کے ساتھ تو پرفارمس کے ساتھ تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آنے والے میچز میں کوئی اچھا پرفارم کرے میچ میں اگر آؤٹ ہو گیا تو مرگل سے مرگل سے ہر کسی نے آؤٹ ہونا ہے لیکن جانتا ہے ہسین تلت کا تو دیفنیٹلی ڈیبیو ہے تھوڑا سا پریشر تو ہوگا نرویس ہوگا لیکن یہ ہے کہ ٹیم میں نے کہا نا اتنی بڑی نہیں ہے اتنی اچھی بولنگ نہیں ہے تو آرام سے پیشنس کے ساتھ کھیلوے تو اچھا پرفارم کرے گا مگر یہی لڑکے ہیں جنہوں نے ویسٹ انڈیز کو انڈر نائنٹین چیمپئن بنائے تھا اب ہم نے دیکھا ون ڈاؤن تو یہ آگئے ہیں ہسین تلت سرفراز ابھی بھی بیٹنگ پہ نہیں آئے پھر اس کے بعد میں آصف علی کو بھی موقع نہیں دیا ہے شوہب ملک بھی ہیں کس طرح سے سنبھالنا یا منیج کرنا سرفراز کے لیے ابھی اس وقت یہاں پر مشکل ہوگا جو بیٹنگ آرڈر ہے باکسان کا دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنی آپ کیا سمجھتے ہیں میں سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں شوہب ملک کو کس نمبر پہ کھلانا چاہیے محمد آصف بھی ہیں پھر سرفراز خود بھی ہیں نہیں شوہب ملک نمبر چار پہ کھیل رہا ہے نمبر چار پہ کھیلنا چاہیے اور سرفراز میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہر میچ سے پہلے اس کے نمبر پہ وہ خود کیوں نہیں آکے بتاتا کہ میں نے اس نمبر پہ کھیلنا transgender ابھی کچھ کیوں نہیں کہتا کہ اس نمبر پہ کھیلنا ہم لوگوں کو موقع نہ ملے آپ لوگوں کو موقع نہ ملے 이게 ہر میچ پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اوپر آنا چاہیے اس کو اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے وہ کپتان ہے وہ کئی پہ بھی کھیل سکتا اس کو کس نے روم یہی کامرا میں آپ سے توجہ کروے ایک وسیح توجربہ آپ رکھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کا سفراز کو ہر دفعہ دسکس کیا جاتا ہے میچ سے پہلے کہ انہیں کس نمبر پر کھیلنا چاہیے ناکنین کے مو بند کرنے چاہیے کیا وجہ ہے وہ کوچ کا پریشر ہے ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ ہے یا وہ خود اوپر نہیں کھیلنا چاہ رہے دیکھیں جیسے اس نے انٹرنیشنل کرکٹ سٹارڈ کی ہے ونڈے میں پھر ٹی ٹوئنڈی میں آج جیسے موقع تھا ہسین تللت میں نے نہیں دیکھا کبھی ونڈون کھیلا ہو پی ایس ایل میں دیکھیں چھٹے ساتھوے نمبر پر کھیل رہا ہوتا ہے جب ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آج نمبر تین پر آ سکتا تھا دیکھیں تو آگے والے میچز میں بھی اپرانے والی سیریز میں بھی ایک نمبر سیٹ ہو جانا تھا لیکن وہ آیا نہیں ہے لیکن اس کو آ سکتا تھا لیکن اب ہسین تللت آیا میرے خواہ سے اس کو پہلے چار بیٹسمنوں میں آنا چاہیے سرفراس کو اگر وہ سمجھتا ہے اگر اس کی ایبیلیٹی ہے وہ سمجھتا ہے میری ٹیم کو میرا فائدہ اگر پہلے چار نمبر میں کھیلنے کا تو اس کو ضرور کھیلنا چاہیے تو کامران آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہی ہے فہیم اشرف کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے فہیم اشرف ہم نے دیکھا کہ ان کی پہلے فرس کلاس میں بڑی اچھے پرفارمس رہی وہ آج بھی ٹیم میں کھیلوں نے موقع دیا گیا ہے مگر اس کے بعد میں وہ کافی میچز میں انہیں چانس ملا پاکستان کی جانب سے مگر وہ پرفارمس نہیں دے پھائے جو ان سے توقع کی جا رہی تھی آج انہیں موقع ملا ہے وضع کیا دیکھی آپ نے پی ایس ایل میں آپ نے ان کے ساتھ کھیلا ہے کھل کے کھیل نہیں پا رہا ہے پرفارمس نہیں پا رہا ہے ہارٹ ہٹر ہے وہ مگر ہٹ لگ نہیں رہی ان سے دیکھیں میرے خیال سے فہیم اشرف جب سے آیا بھائی یہ واحد لڑکا ہے جس ہارڈ آنڈر رزاق بھائی کے بعد ہم نے کو نظر آیا پیس بھی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے خیر رزاق بھائی کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے اس وقت ابھی بھی اور آئے کا بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دمیسٹک میں دیکھیں وہ کر کے آیا کھیل کے آیا دو سال تین سال اب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی سروائف کر رہا ہے پرفارمنس دے رہا بھی نیوز لینڈ میں بڑی اچھی اس نے بولنگ کی ہے بیٹنگ جام ہوکا ملا اس نے کیا پھر پی ایس ایل میں ٹاپ بولر ہے وہ آپ کے ساتھ اٹھارہ وکٹے تھی اس کی تو ابیلیٹی ہے اس میں اس نے پروف کی ہے اپنے آپ کو دکھایا دنیا کو اور انٹرنیشنل میں بھی پی ایس ایل میں بھی اور اس کا فائدہ پاکستان ٹیم کو ہے تو میرے خیال سے فائم اشرف کی آسٹینڈنگ پرفارمنس جا رہی ہے اس کے ساتھ آمر یامین ہے جس نے نیوز لینڈ ٹور پر بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے انفرچنلی ابھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ دو آل آنڈر ہم لوگوں کو بڑے اچھے ملے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے لگ نہیں رہی ہیٹنگ میرے گا پی ایس ایل میں اس نے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کیا والنگ بھی بڑی اچھی کیا اس کے بعد میں بھی ابھی ان کو موقع ملا ہے آج موقع بھی ہے وہ پرفارمنس دے سکیں آگے بڑھ سکیں تھوڑا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں پاکستان اور رسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنڈی کے حوالے سے پینسٹر ٹرن ہو گئے فخر زمان بھی آؤٹ ہو چکے ہیں تو دو کھلاریہ پاکستان کے آؤٹ ہو چکے نیکس ٹو بیٹ شوہ ملک ہیں یقیناً اور اب شوہ ملک پر بھی بھاری ذمہ داری ہیں کیونکہ سکور کو دو سو تک یقیناً لے کے جانا ہے کامران میچ فنشنگ کی بات کرتے ہیں ہم نے ایک چیز کا بڑا فقدان دیکھا پورے پی ایس ایل کے اندر میچ فنش ہے خاص طور پر بابر آزم اس وقت پاکستان کے نمبر ون بیٹسمن چل رہے ہیں آپ دیکھیں جو اہم میچ تھا کراچی کا پلے آف کا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جس میں آپ مین آف دی میچ بھی تھے آپ نے شاندار ستترن بنائے تھے اس میں بابر آزم میچ فنشنگ کی طرف یہ کیوں نہیں جاتے اگر ہم کامران اکمل کو دیکھیں ماضی میں کراچی ٹیس یا گر ٹیس تا کراچی کا ٹیم کو ایک اچھی پوزیشن بھی لے کے گئے اس کے بعد آپ آؤٹ ہوئے پھر مہاری ٹیس میں بھی ہم نے دیکھا میچ فنش کر کے ہے میچ فنش کیوں نہیں کرتے آج کل کے لڑکے دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم لوگ واپر نو ڈاؤٹ اتنی ایبیلیٹی ہے میچ فنش کرتا اس نے ٹی ٹونٹی میں تو نہیں میں کہہ سکتا ونڈر میں وہ لے کے گیا ویس انڈیز ٹوور پر جو اس نے دو سو کی ہیں پھر اوشیلیا میں سو کیا پھر آپ دیکھیں کہ ویس انڈیز کے خلاب بیک ٹو بیک اس نے ہنڈرڈ کی ہیں ہنڈرڈ تین ہنڈرڈ کی ہیں تین مائچز میں تو میچ فنش اس نے لمبی کرگر میں کیا انفورچنلی ٹیسٹ میچ میں اتنا پرفارم نہیں کر سکا جتنا ونڈے میں کیا ٹی ٹونٹی میں اس لیے نہیں کر پا رہے ٹی ٹونٹی میں کہ آپ دیکھیں کہ جب سلیکشن آپ ٹی ٹونٹی سے کریں گے تو پھر لمبی کرگر میں کہاں فنش ہوگا اپنی وہ گیم نہیں دکھائیں گے جیسے میں کہتا ہوں ٹیمپرامنٹ نہیں دکھائیں گے تو وہ جب تک ٹیمپرامنٹ نہیں دکھائیں گے اچھا کامران کامران میچ فنش میچ فنشنگ کے حوالے پر آپ سے بات ہو رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے بات آگے بہائیں گے ہم بات کر رہے تھے سر فراز احمد کی آپ سے کچھ دے پہلے آپ نے کس نمبر پر کھیلنا چاہیے شوئر ملک کا نمبر تھا نمبر چار آپ سر فراز خود آئیں کھیلنے کے لئے یقیناً بڑا ان پر سوال بھی اٹھ رہا تھا ناکبین کے مو بند کرنی کے آج وہ آئیں کس طرح دیکھتے ہوں کہ اس ریسیزن کو بیو ریسیزن نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ناکبین کون ہے اس کے ماشاءاللہ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ اس کو کریٹسائز اتنا کر رہے ہیں نیوزیلینڈ میں نمبر چار پہ ہی آیا تھا آپ دیکھیں گے جو لاسٹ سیریز ہوئی ہے نیوزیلینڈ میں نمبر چار پہ آیا ہے لاسٹ ٹی ٹوینٹی میں تو آج بھی وہ نمبر چار پہ آیا ہے میرے خیال سے جتنی سپورٹ جتنا موٹیویٹ سرپراز کو کیا جاتا ہے شاید ہی کسی اور پلیئر کو کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں میرے خیال سے غلط ہے بتانی عوام کو میڈیا کے درو کہ ناکدین کے مو مند میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کا کپٹان ہے سب سپورٹ کرتے ہیں اس کو اور نمبر چار پہ آیا اچھی بات ہے دو آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں اچھا سٹارٹ ملا ہوئے ہیں اور میچ فینش کریں اس سے اچھا کیا پیچھے شوئے ملک ہے عاصف علی ہے فہیم اشرف ہے شداب ہے تو یہ سارے پلیئرز ہیں بیٹنگ کرنے والے ہیں لمبی کامران آپ نے کہا کہ پاکستان کا کپٹان ہے سب اسے سپورٹ کر رہے ہیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کامران اکمل نے پرفارمنزی پی پی ایس ایل 3 میں تو کیا کامران اکمل بھی اگر کامران اکمل کو ٹیم میں چانس ملتا ہے تو وہ کس طریقے سے سرفراز کے ساتھ چلیں گے اس پر بات کریں گے بیٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کراچی کے نیسنل اسٹیڈیم میں نو سال بعد ویسٹن ڈیز اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیسنل سیریز کا آج کھلا جا رہا ہے چوہتر رنج پاکستان نے اب تک بنا لیا ہے دو کھلاری پاکستان کے آؤٹ ہو گئے فخر زمان اور بابر آزم کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا بابر آزم نے سترہ رنج اور فخر زمان نے امتعالی سٹن بنائے اس وقت کریس پر سرفراز احمد کپتان اور حسین طلط موجود ہیں میچ کے حوالے سے ہمارے جی دسکشن جاری ہے پیس پیئر کاملان اکمل حوالے ساتھ موجود ہیں کاملان سے دسکشن کے سلسلے کو آگے پر حالے سے پہلے نیسنل سٹیڈیم میں چلتے ہیں ہمارے دمائیں میں بدی اس زمان موجود ہیں بدی کیسا جوشو خروج دیکھ رہے ہیں آپ ہاؤس پول ہے کس طرح انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر کراچی کے باسی ابھی کوئی جس کا انتظار تھا وہ گھڑیاں آمان کوشی ہیں اور نیسنل سٹیڈیم یہاں پر میچ کے لئے اور شایدوں نے پھرکے کہ آپ مجمع دلکتے ہیں کہ یہاں پر کامل ہو رہا ہے ہر کوئی کتر ہے یہاں پر ایک لوگوزی کا نظام میں نے سب کوئی یقین ہے کہ وہ کس طرح میں سب کوئی parts باپ رہنوبء کا فرچم کڑھا دے بطر تو آپ کھٹے ماں کے دلان کا نعراض ہو فقردان کا فرچم پاکستان 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 یہ صرفえー بادیوز زمان نسل سٹیڈیم میں موجود تھے شائقین کے جوش و خروش کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹیسٹ پیئر کامران اکمل بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہیں کامران اکمل سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کامران تاریخی نسل سٹیڈیم ہے آپ کی تو بڑی یادیں وابستہ ہوں اس سٹیڈیم سے کیونکہ ایک بڑا یادگار کراچی ٹیسٹ تھا پھر اس کے بعد نے ایک محالی ٹیسٹ بھی آپ نے باکستان کو دیا تھا وکٹ کس طرح کھیلتی ہے کراچی میں شام کی اگر ہم بات کریں ابھی آپ نے پی ایس ایل میں فائنل بھی کھیلا ہے یہاں پر اس کے علاوہ بھی پریکٹس سیشن بھی چلتا رہا ہے یہ وکٹیں تو نیشن سٹیڈیم کی بڑی اچھی ہوتی ہیں جیسی ایک ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی کے لحاظ سے بیٹنگ پیرڈائز پیچیز ویسی میرے خیال سے بنتی ہیں پیچیز وہاں پہ اور جیسی کرکٹ ہو رہی ہو اس ٹائپ کی بنتی ہے ہم ڈمیسٹک بھی کھیلتے ہیں فورڈے جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں فورڈے میں جیسی پچیز سپورٹنگ ہونی چاہیے ویسے بنتی ہے ونڈے جیسے کھیلتے ہیں ونڈے جیسی پچھ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی پھر انٹرنیشنل ہے تو میں کہتا ہوں کریٹ دینا چاہیے گراؤنڈ سٹاف کو کہ جیسی ڈمانڈ ہوتی ٹی ٹوینٹی کی ویسی پچیز بنتی ہے اور پی ایس ایل کا جیسے فائنل بھی ہوا تھا انفورشنلی بیٹنگ ہماری کلاپس ہوئی تھی نہیں تو سکور وان ایٹی وان نائنٹی ہونا تھا تو پچیز تو بڑی اچھی ہے اور اتنا ہونا بھی چاہیے کراچی میں اور جیسے بولنگ ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے ویس انڈیز کی بولنگ ہے جیسا سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو ابھی اتنا تو ہونا چاہیے وان سیونٹی پلاس تو ہونا چاہیے اور کروڑ بھی انجوائے کریں جتنا آیا ہوا اور جیسے ویلکم کیا گیا کراچی کو اور کراچی میں کرکٹ پھر پی ایس ایل پھر یہ آج کا اتنی بڑی خوشی ہے پورے پاکستان میں اس میں کرائیڈ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو سکیورٹی ہے وہاں پہ ہماری فوج ہے ہماری اجنسی ہے اور جیسے سیٹی صاحب نے کام کیا انٹرنیشنل کرکٹ لانے کے لیے صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں لہور میں جیسے ورلڈ لیون لے کے آئے ہیں سی لنکا کی ٹیم آئی ہے پی ایس ایل کے میچز لے کے آئے ہیں زمباوے کی ٹیم بھی آئی ہے زمباوے کی ٹیم انبلیویبل ایفرٹ ہے کرائیڈ دینا چاہیے پورے پی ایس ایل مینجمنٹ کو سیٹی صاحب کو پی سی بی کو ہماری گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو بھی کرائیڈ جاتا ہے جیسے سیکیورٹی دی انہوں نے پہلے لہور میں پنجاب گورنمنٹ نے جیسے کام کیا سیکیورٹی نے پھر اس سندھ میں میں کتنا ہوں انبلیویبل انوائرمنٹ ہے ابھی کامران بیٹنگ تو پاکستان کی چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان دوستوں کے قریب قریب سکور کر لے گا بولنگ کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ پہلا آور کس کو دینا چاہیے آمیر سے آغاز کریں یا محمد آواز کو دیں مگر ایک بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا ہم نے کہ آپ کو اگر ایسے وکٹ کیپر بیٹسمنٹ ٹیم میں کھلائے اگر ہم خاص طور پر دیکھیں ابھی دوسری ٹیموں کو ساؤت افریقہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جن میں باؤچر کے ہوتے ہوئے ڈیویلیرز کو موقع دیا گیا پھر ڈیویلیرز نے اپنے ہوتے میں ڈی کوک کو اس طریقے سے رکھا جاتا ہے ایک وکٹ کیپر اور ایک بیٹسمنٹ ایسے بیٹسمنٹ ٹیم میں کھلائے دو وکٹ کیپر کھلے تو آپ کو اگر ایسے بیٹسمنٹ کھلائے جائے چار سو پچیس آپ نے کی ہے پی ایسل 3 میں پی ایسل 1 میں بھی آپ کی شاندار پرفارمنس ٹی 2 میں بھی تو آپ ایسے بیٹسمنٹ کھلنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں یہ تو سلیکٹرز کا کام ہے سوری کوچ کا کام ہے سلیکٹرز تو بلکل ہم لوگ کو تو پچھلے ایک دو مینے سے کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنی رہی کوچ کی آرہی ہے ہر لڑکے کے مطلق تو یہ تو کوچ نے جیسے کھلانا ہے دیکھیں ہم تو تیار ہیں میں آپ کی خواہ جاندار چاہ رہا ہوں آپ ایسے بیٹسمنٹ ٹیمی یا ایسے وکٹ کیپر نہیں کھیلنا چاہتے ہیں دیکھیں ایسے بیٹسمنٹ میں کیوں نہیں کھیل سکتا میں نے اللہ کا شکر ہے صرف ہی اس پی ایسے میں نہیں لاس پی ایسے میں بھی پھر باقی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ دمیسٹی کی پرفارمنس ہونی چاہیے ساتھ صرف ہی اس پی ایسے کی پرفارمنس نہیں تو میں ہر فارمیٹ میں میں نے پرفارمنس کی ہی ہے تو لیٹس ہی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ایسے بیٹسمنٹ میں کھیلوں گا اگر موقع ملے گا میرا کام ہے کھیلنا اور پرفارمنس کرنا باقی چانس دینا اللہ کے ہاتھ میں ماں باپ کی انشاءاللہ فیملی کی دعائیں ہوئیں تو دوبارہ کم بیک کریں گے باقی بکی آرثر کا فیصلہ باولنگ کی طرف آتے ہیں کامران دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سکور بڑا ہوگا سپنر سے اٹیک کروانا چاہیے یا پاکستان جس طرح کی سٹریٹیجی ہماری ہوتی ہے محمد آمیر اور آمیر اگر آتے تو آمیر کے ساتھ فاہی مچرف کو موقع دینا چاہیے یا حسن علی کو آزمانا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کامران کو باولنگ بھی کیا سٹریٹیجی رکھنی چاہیے باولنگ میں تو میں نے جتنا ٹی ٹونٹی پیشے دیکھا سرفراز کی کپتانی میں انفورچنلی اماد فٹ نہیں ہے نہیں تو وہی پہلا آور کرتا تھا نیا بول کرتا تھا اچھا بھی کر کے دیتا تھا لیکن اب آمیر ہے اور حسن علی کے ساتھ جانا چاہیے نیا بول کے ساتھ پھر نواز اگر کھیل رہا ہے تو نواز سے بھی پی ایس ایل میں نیا بولی کروایا ہے پی ایس ایل میں پوری ٹوڈر گلیٹیٹرز میں پہلا آور محمد نواز سے اکثر سرفراز کرواتے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے محمد نواز سے زیادہ نواز امیق سپینرز پر زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے نواز کہ نیا بول پہلا آور سپینرز سے کروایا ہے لیکن آمیر اور حسن علی ہے اماد نہیں ہے اور شاداب خان بھی کھیل رہے ہیں شاداب خان کے علاوہ کوئی سپینر ایسا پی ایس ایل میں کھول کر سامنے نہیں آسکا جس کو اچھے ساتھ اسے کہیں ہم نے مین آف دی میچ لیے اور بڑی پرفارمنس دی ہے ایسا سپینر کو کھول کر سامنے نہیں آئے شاداب کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے آنے والی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کیونکہ والکم میں بھی آنے والا ہے وال ٹی ٹوئنٹی تو اچھے سپینر کی یہ دیفنیٹلی اتنی آمین شاداب کے علاوہ کسی سپینرز نے پورے عوض نہیں کیے لیکن ہماری ٹیم میں جیسے ازگر تھا خالد عثمان آنے والے وقتوں میں یہ اچھے سپینرز ہیں اسامہ میر ہے اس نے اچھی بولنگ کیوئے زفر گوھر نے ایک سال کے بعد انجری کے بعد آیا اس نے اچھا سٹارٹ کیا اسلامباز سے یہ سپینرز ایسے ہیں کہ یہ ان پر ذمہ داری آئے تو اچھی بولنگ کر سکتے ہیں لیکن اس بار وقتیں اور بانڈری اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ سپینرز کا چانس اتنا ملا نہیں ہے لیکن نیکسٹ جو دمیسٹک ہے اور نیکسٹ پی ایسل میں اگر یہ کھیلیں گے تو مجھے پوری امید ہے خالد ازگر زفر گوھر اسامہ میر یہ اچھے سپینرز اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اچھی بینچ پر بیٹھے ہیں چار اچھے سپینرز ہیں چار اچھے سپینرز ہیں کامران اکپل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کا درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی کے حوال سیریز پی ایسل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کامران آپ کا بہت شکریہ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کا درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میں جاری ہے پاکستان میں کرکٹ کی رونہ کے بحال ہو رہی ہیں کھیل کے میدان دوبارہ سے آباد ہو رہے ہیں اس دعا کے ساتھ پروگرام کے اتدام کریں گے پاکستان ناچکہ میں جیتے اور ویسٹن ڈیز کی یہ پوری سیریز امن کے ساتھ کمپلیٹ ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ